گورنمنٹ کالیج ٹاؤنشیپ عظم سے استحقاق تک کے انوان سے تقریب جوم پاکستان کے حوالے سے منعقضہ سیمینار میں صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ جاسر ہمائیوں کی خصوصی شرکت کالیج پرنسپل ڈاکٹر محمد اجازپر پاکستان کولمیسٹ ایسوسییشن کے صدر دلاول چوہدری ماہر اقتصادیات آسیف ویگ مرزا وزیر ہائر ایڈوکیشن نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی جبکہ ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم رائش کرنے کے لیے عمل پیرا ہے اب جو ہماری گورنمنٹ نے بات کی ہے کہ یقصہ نظام تعلیم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کو اپگریڈ کر کے اس لیول پر لے کے جانا ہے جہاں پر سکول سے ہی بچوں کی انویشن، پریٹیکل دنکنگ، کمپریینشن سکلز، کمپریینشن سکلز، پرابلم سالونگ سکلز یہ ڈیویلپ ہو تاکہ جب وہ کالیج اور یونیورسٹی میں جائیں تو یہ سکل سیٹ ساتھ لے کے جائیں راجہ یاسر ہمائیوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے والے یہ جان لیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اسے کی بدولت سی پیک بن رہا ہے بوٹرز آب آئے انہوں نے ایک دوسری ڈریکشن میں ملک کو لے گئے لیکن ایک کام جس کو آپ شاید ہسٹری ہمیشہ اپنیسیئٹ کرے گی کہ نیوکلئر پروگرام جو پاکستان کے انیشیئٹ ہوا جس کی وجہ سے آج آپ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہیں لیکن اگر آپ کا یہ نیوکلئر پروگرام نہ ہوتا نا تو آپ یہ سی پیک نہیں بنا سکتے تھے سی پیک آپ امریکہ کو جواب دے کہ سی پیک بنانے میں صرف اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ آپ ایک نیوکلئر پاور ہیں تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر محمد اجاز سمیت دیگر مقررین نے استحقام پاکستان کے حوالے سے اظہار خیال کیا کیمرمن ازر بشیر کے ساتھ نتاشا رحمان لاہور نیوز